لوگوں سے میں نے مشورہ کیا انہوں نے کہا کہ بہتر ہے کہ آپ واپس سیلے جائیں فیملی کے ساتھ ہیں تو یہاں نہ آ رہے ہیں تو میں نے وہاں سے جھوٹن لیا اور میں واپس سیل پڑا اور یہ سیچویشن اس کے بعد دو دن بعد یہ ایک سیچویشن کریئٹ ہوئی تو جب میں صبح اٹھا تو میں دیکھے ہم سے شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ کا بہت بہت کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس طریقے سجا ہے وہ بچا لیا ریل پاکستان کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا بیس بانزی شہر علمانی آپ کی خطبت میں حاصل ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ریل پاکستان اس وقت میں میرا ساتھ موجود ہیں حافظ محمد بیلال یہ ہر ویک کو جو ہے لاہور سے مری ایک ٹور لے کے جاتے ہیں اور یہ جو مری میں واقعہ پیش آیا اس وقت یہ جو ہے ایک یو ٹرم لیا اور پوری فیملی کو انہوں نے بچا لیا یہ واقعہ ہوا کیسے اور اس وقت یہ کیا کر رہے تھے کنی سے جانتے ہیں اسلام علیکم بتائیے گا کہ بہتی افسوسنا واقعہ پیش آیا ہے مری میں اس وقت آپ کیا کر رہے تھے اور آپ کب ٹور لے گیا تھے میں بسیکلی مری جو ہے وہ گیا تھا کام کے سلسلے میں کیونکہ جیسے آپ کو پتا ہے کہ میرا ٹور لے کے جانے کا کام ہے تو میں ٹور کے سلسلے میں وہاں جو ہے وہ ریٹس وغیرہ کے لیے اور اپنی اکاموڈیشن وغیرہ کے لیے گیا ہوا تھا تو اس دوران جو ہے وہ یہ واقعہ پیش آیا کہ ٹرافک جو ہے وہ بہت زیادہ جام ہو گئی تھی وہاں پہ اور سنو فال اور موسم کی شدت کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ صرف انجوائے کرنے جو ہے وہ وہاں پہ آ رہے تھے تو ہوا یہ کہ میں جب یہاں سے چلا اور تو اس وقت تک ٹرافک میں جو ہے وہ بہت زیادہ خلل پیدا کیا جو لوگوں نے رائے سایڈ پہ یا لیف سایڈ پہ گاڑی پارک کر کے جو ہے وہ جانا شروع کرتی ہے کیونکہ ظاہری بات ہے جب آپ کو پتا ہے ٹرافک جام ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ لوگ یہی بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ گاڑی پارک کریں میں شک پارک بھی نہیں بلکہ آپ درمیان میں جہاں آپ ہیں وہیں پہ گھڑی کریں اور آپ اتر پہ چلے جائیں تو یہ سیچویشن کریئٹ ہوئی جس کے بعد ایک جو ہے وہ سانیا کی صورتحال اختیار کر گیا ایک ایک سائٹمنٹ انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ بات میں انچیڈنٹ کی طور پہ جو ہے وہ اوبر کے سامنے آ گیا یہاں پر عوام کی کمزوری یا پھر حکومت کی کمزوری یا پھر وہ جو ہوتل مالکان ہیں وہاں کے جو ریچ کی ان کی کمزوری اس کے اندر جو اگر آپ اس کو تینوں پارٹیز کو اگر لیں نا تو تینوں پارٹیز کا کمزوری کے اندر سب سے پہلے ہم انتظامیہ کو لے لگتے ہیں دیکھیں انتظامیہ کا کام یہ تھا جبکہ ادھر کیمراز لگے ہیں اور اس کو صحیح تھا کہ اس سے وہ منیٹر کرتے ہیں میرا خیال ہے وہ اس سے منیٹر نہیں کہہ رہے تھے اس کے بعد جو مین وجہ بنی وہ یہ تھی کہ انٹو انڈ کمیونکیشن یعنی میڈ کے اندر کیا ہو رہا ہے اور وہ کسی کو نہیں بتا کیا انٹو انڈ تھا جہاں سے سٹارٹ ہوا اور جہاں انڈ ہو رہا ہے وہ تو نہیں بتا سکتے تھے تو جس کی وجہ سے پھر اس کے بعد ہم تیسرے نمبر پہ آئیں تو وہ آیا ہوتل ہوتل مالکان کی گلتی یہ تھی کہ ریٹس جو ہیں وہ نہیں بڑھانے چاہیے تھے کیونکہ دیکھیں کہ آپ جب کہیں ہیں وہاں پہ ایک سیچویشن کریئٹ ہوگی آپ کو پتا چلا فوری طور پہ کہ جی دی یہ جو ہے ایک رش تھا جو رش جو ہے وہ اوور ہو گیا اس سے زیادہ اوور لوڈڈ ہو گیا تو آپ کو فوری طور پہ چاہیے تھا بجائے اس کے انسیڈنٹ جو ہے وہ اس سے کوئی رونما ہو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ فوری طور پہ جو ہے وہ ریٹس کو ڈاؤن کرتے اور میکسیمم جو لوگوں ہیں ان کو فسیلیٹیٹ کرتے آپ سے بتائیے گا کہ ایک یو ٹرن بے آپ نے پوری فیملی بچا دی اس وقت کیا حصورت حال تھی اس وقت بڑی عجیب کیفیت تھی میری کہ ٹریفک میں پھسا ہوا ہوں سنو فال ہو رہی ہے اور دیکھیں آپ اتنی دور سے جب آگے ہیں تو آپ کا دل بھی کر رہا ہے کہ میں نے آگے کو جانا ہے لیکن آپ کو ایک کھڑک سی محسوس ہو رہی ہے بڑا محسوس ہو رہی ہے اللہ تعالی کی طرف سے دل میں ذہن میں ایک بات آ رہی ہے کہ نہیں یہ جو قدم ہے نا یہ بہت زیادہ آپ کو پریشان کر سکتا ہے کیونکہ ساتھ فیملی ہے جیسے کہ اوپر بہت زیادہ پیدر جل کے جانا پڑنا تھا تو اسی وجہ سے ہی میں نے یہ بہتر سمجھا اور کچھ ادھر کے لوگوں سے میں نے مشورہ کیا انہوں نے کہا کہ بہتر ہے کہ آپ واپس سے لے جائیں فیملی کے ساتھ ہیں تو یہاں نہ آ رہے ہیں تو میں نے وہاں سے جوٹن لیا اور میں واپس سل پڑا اور یہ سچویشن اس کے بعد دو دن بعد یہ سچویشن کریئٹ ہوئی تو جب میں صبح اٹھا تو میں دیکھ کے ہم سے شکر ادا کیا اللہ تعالی کا بہت بہت کہ اللہ تعالی نے مجھے کس طریقے سجا وہ بچا لیا آپ کے اس وقت جب وہاں پر آپ تھے اس وقت آپ کے سامنے بھی کوئی جانوں کا زیاہ ہوئے جانوں کا زیاہ ہوا تو نہیں ہے لیکن خطشات جو ہے وہ مجھے پیدا ہو گئے تھے اس تائمی لاحق ہو گئے تھے خطشات کے کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ دیکھیں ایک جو ہے وہ آپ انیکسپیکٹڈ چیز جب بھی دیکھتے ہیں تو آپ کے فوراں جو ہے وہ چھوٹی ہی صاحب کی کام جب بھی کہ کچھ گلت ہوگا یہاں پہ جیسا کہ میں نے دیکھ لیا تھا جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ٹرافک ہو زیادہ جہاں ہو گئے تھے لوگ جو ہے وہ اس چیز کو انٹرٹینمنٹ سمجھ کے جو ہے جو ہے وہ گاڑیوں سے دیکھو آگے جانا چکے ہو گئے اس سے یہ ہوا کہ ٹرافک جب بلوکیج ہوئی جب سب لوگ پسنا چکے ہو گئے اور اس کے اندر میں نے جو ہے وہ لوگ کو مشکرہ بھی دی لوگ کی گاڑی سکرٹنگ داری تھی کسی کی سائرٹنگ پت پہ جا کے ٹکرا رہی ہے کسی کی آپ پاس میں ٹکرا رہی ہے میں نے اس چیز کو نفس کیا اور مجھے یہ لگ رہا تھا کہ یہ انسیڈنٹ اختیار کرے گا اس طرح میں نے لوگوں کو کہا جو در آس پاس تھے میں گاڑی سے جب میں واپس بھی موڑا ہوں اس سے پہلے بھی میں نے اتر کر ان کو کہا میں نے کہا آپ جو ہے گاڑی کے اندر سے ہوا جو ہے وہ فوری طور پر کم کر لیں اور اس اس طریقے سے لے کے چلیں تاکہ آپ جو ہے وہ انسیڈنٹ سے ایکسیڈنٹ ہونے سے بچ سکیں یہ جو چیزیں تھی نا یہ میں نے اس ٹائم منیٹر کر رہا تھا میں زیادہ اتر کے یہ تو نہیں کہا سکتا تھا کسی کو کہ آپ جو ہیں وہ یہاں سے موڑ جائیں یا یہ کر لیں میں نے چند ایک لوگ کو رینمائی کی تھی جو میرے سے آگے تھے ان کو میں نے وہ جو بزید تھے لوگ کہ نہیں جی ہم نے جانا ہی جانا ہی آپ مسلسل جاتے ہیں ٹور پہ یہ بتائی گا کہ اس طرح کے حادثہ پہلے بھی ہوئے یا یہ پہلی بار ہوئے یہ جو حادثہ ہے نا اس طرح کا حادثہ یہ پہلی بار ہوئے اس کے قریب قریب جو ٹریفک کی جو صورتحال ہے نا وہ ہمیشہ سے ہمارا کوئی بھی اگوین آیا ہے وہ ہمیں مری میں بھی ملتی ہے وہ ہمیں ناران میں بھی ملتی ہے سواد میں بھی ملتی ہے اس کی بیسیک ریزن ہی یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک تو پارکنگ اویلیبل نہیں ہے کہیں پہ بھی اور اس کے بعد چلیں اگر پارکنگ اویلیبل نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد اگر آپ کمیونکیشن بہت اچھے طریقے سے کریں اس کو آپ مینیج کریں اگر آپ ٹریفک کی خاص طور پر پہلے سب سے پہلی ذمہ داری ہے ایسا پبلک میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنی گاڑی جوں ہوں ایک سمت میں رکھ کے چلوں یہ نہیں ہے کہ اگر وہاں سے بھی آرہے ہیں ایک سب ٹو وے چل رہی ہے تمام رولز کو فالو کرنا چاہیے رولز کو بالکل فالو کرنا چاہیے کہ آپ جب جہاری بات ہے جب آپ رولز کو فالو کریں گے آپ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں جو وہاں کڑھے میں ہیں وہ آپ کو قائٹ کر رہے ہیں وہاں کو بتا رہے ہیں کہ اس طریقے سے چلتے ہیں تو آپ کو خلال پیدا نہیں ہو سکتا ایک بات بڑی سننے کو میریتی ہی ہے کہ اس نام آباد جب آپ پہنچی ہیں تو وہاں پر بڑا عوام کا رشتہ اور وہ یہ قرآن مچاری کی کہ ہمیں مری جانے دے جس وقت یہ صورتحال تھی کہ وہاں پر جانوں کا زیاہ اور جس وقت وہاں بہت ساری جانے گر چکی تھی یہ بھی میں نے سیجویشن دیکھی کہ جب میں نیچے ٹول پلادے پہ پہنچا ہوں تو وہاں میں یہ چیز دیکھ کے بڑا حیران ہوا کہ جب میں نے دیکھا اوپر سے آیا ہوں کہ اتنی لمبی میلوں کے اندر لائن لگی ہوئی ہے لوگوں کی تو میں نیچے آگے یہ دیکھ کے حیران رہا گیا کہ ٹول پلادے پہ جو مری ایکسپریس وے پہ جو داخل ہو رہے ہیں وہ بھی سینکڑوں کی تعداد میں گاڑی کھڑی ہوئی ہیں اور وہ پھر بھی جانے دے رہے ہیں اور کچھ کو اگر کوئی منع کر رہا ہے کہ بھائی آپ نہ جاؤ جو واپس آ رہے ہیں کچھ لوگ وہ ان کو قائد کر رہے ہیں کہ سر آپ آگے نہ جائیں یا بھائی جائیں آگے نہ جاؤ آگے فسی ہوئی ہے ساری ٹریفک بگا رہے ہیں ہم تو اتنی دور سے ہیں ہم تو جائیں گے جائیں گے وہ فیملی کے ساتھ ہیں اور وہ یہ چیز پر بذیر دیں کہ ہم نے آگے جانا ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کس طریقے کے آپ ایٹیٹیوڈ اگر آپ کو پتا ہے اپنی عوام کا ایٹیٹیوڈ پتا ہے تو پھر آپ کو اس حساب سے سٹیپس لینے چاہیے تھے آپ فوری طور پر بیریل لگاتے اور اس چیز کو جہاری بات ہے جیسے کہ آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں موٹر وے کے اوپر جب سے دھن پڑتی ہے یا کچھ بھی کوئی معاملات ہوتے ہیں تو وہ فوری طور پر سب سے پہلے بلوکیٹ جو ہے وہ ٹول پلازے سے کرتے ہیں کیونکہ جو وہ چیز وہاں سے داخل ہی نہیں ہوئی تو آپ کے لئے کوئی مسئلہ کریٹ نہیں کرے گی جب چیز داخل ہو گئی ہیں گاڑیاں اب آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے آپ اس کو سیڈ پر لوگو آ لیں گے کیا کر لیں گے زیادہ سے زیادہ تو یہ جو ہے یہ مین کاؤز جو ہے وہ اس کی بنی گیا آپ نے پونٹیو نیوز جو ہے جو ہے وہ گاڑیوں کو وہاں سے داخل ہونے دیا جی بلکل آپ نے ناظیر گفت قوسنی حافظ محمد بلال صاحب کی ان کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ جو ہوا افسوس ناق واقعہ جس میں بی سے زیادہ افراد جو ہے لکمہ آجل بنے اور یہ واقعہ جس میں مافیا ملوے سے حکومت ملوے سے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ عوام کے بھی قصور ہے جنہوں نے کچھ اصل اقتابات نہیں کی جس کے وئے سے یہ جانے کو اصیاء ہوا ناصلی سے پروگرام حملاتے رہے گے اپنے بیزبان زیشان الوانی کو ریال پاکستان سے جازی جیئے اللہ رکبان